اچھا دوسرا ابھی ماشاءاللہ کیونکہ بہت سارے سیکٹرز میں جہاں پہ کام ہو رہا ہے وہی میں ایک دیکھ رہا تھا آپ کی ویڈیوز کہ آپ نے کافی روزگار بھی دیا ہے لوگوں کو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ کسی کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر دو کہ اگلے سال وہ زکاة نہ لے بلکہ نکالنے کے علاقہ کرے قابل ہو جائے اس میں کتنے لوگوں کو روزگار دیا گیا ہے سیکڑوں لوگوں کو پورے سال دے رہے ہوتے ہیں فری آئی ٹی سٹی بنا دیا ہے ساڑھے دس ہزار لڑکہ لڑکی ہر دو مہینے میں پڑھ کے وہاں سے نکل رہا ہے گھر بیٹھے دو سو چاہ سو چھ سو ڈالر کمارا ہے ہر دوسرے مہینے کہیں کبھی سو بائک ہیں کبھی دو سو بائک ہیں کبھی چاہ سو بائک ہیں کبھی ایک ہزار بائک لوگوں کو روزگار کے نام پہ دے رہے ہیں جاؤ کسی کمپنی میں ریڈر لگ جاؤ جاؤ ڈیلیوری پہ لگ جاؤ تمہاری بائک چوری ہو گئی یلو بائک جاؤ اپنی نوکری کنٹینیو کرو لوگ بسوں کا کرائے نہیں دے سکتے لو بسیں جو چینج کر رہے ہیں وہ اسی اسی کر کے ایک سو ساٹھ روپے جانے کا ایک سو ساٹھ روپے کرانے کا دے گا تو نو ہزار روپے مہینے کا کرائے ہم نے فری ٹرانسپورٹ چلا دی سرجانی سے ٹاور سوراب گوڑ سے قائدہ آباد دن بر بسیں چل رہی ہیں فری میں بیٹھو جاؤ سفر کرو تاکہ تمہارے یہ نو ہزار بچیں گے گھر میں روٹی آئی آج نو ہزار روپے کی روٹی لاکے دکھا دے کوئی پورے مہینے اپنے بچوں کے لئے کہ پانچ بندوں کی فیملی ہے میں آپ جو ایوارڈ بولنگ اس کو دے دوں گا اچھا اور سفر ایک بات ابھی میں آپ کی ایک اور بھی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ فیملی نے خودکشی کر لی باپ نے بچوں کو زہر دے دیا اور وہ آپ اس میں بٹی صحیح بات کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کہہ دیا تھا ڈاکٹر کو دکھاؤ تو ڈاکٹر کی فیس کون دے گا وہ جو دوائیاں لکھ کے دے گا وہ کہ آپ کو یہ سائیکلوجیکل ایشو ہے وہ دوائیاں خرید کون سکتا ہے اتنی مہنگی ہے وہ سر میں سب ڈاکٹر ہو سکتا ہے ایسے نہ ہو میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں وہ مجھے لکھ دیتا ہے آپ کی فلاں بیماری کی یہ ٹیسٹ نظرہ کرا گیا جائیں کل یہ گیارہ ٹیسٹ لیکن اگر وہی ڈاکٹر میرا مامو یا چچاؤ کا پتہ ہے مجھے کتنا ٹیسٹ لکھ کے دے گا دو بلکل باقی دس کیوں نہیں لکھے تم نے تو بات یہ ہمارے ساتھ تو وہ ظلم ہو رہا ہے ہمیں تو تم وہ دوائی لکھ کے دیتے تو جس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں یہاں جو میڈیسن یہ جو مافیا ہے جو لیب مافیا ہے جو اسپطال مافیا ہے اتنی مضبوط ہے کہ پہلی رمضان سے ہمارے خلاف unlimited پیسہ خرچ کر رہے ہیں